بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ذرا ہٹ کے ایک الگ قسم کی بریانی بنائیں گے یہ ہے مغلعی اپریکوٹ بریانی اپریکوٹ یعنی خوبانی اسے اردو میں ہم خوبانی کہتے ہیں وہ ڈال کر ہم آج بریانی بنائیں گے مسالے والی بریانی تو بہت ہم لوگ بناتے رہتے ہیں لیکن یہ ذرا ہٹ کے ہلکے مسالوں میں یہ بریانی تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے کوکر میں گوشت ڈال دیا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے دو سو گرام ہم نے لیا ہے بکرے کا گوشت اور چار سو گرام چاول لیں گے بکرے کے گوشت کو ہم نے اچھی طرح واش کر کے اسے صاف کر لیا اور اسے ایک کوکر میں ایک کپانی ڈال کر ادرکل حسن پیسٹ ڈال کر چڑھا دیا ہے اب ہم اس کے لئے کچھ مسالے تیار کریں گے گرام مسالے میں ہم نے دلچینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی جاویتری کا چھوٹا ٹکڑا ان سب چیزوں کو ہم باریک پیس لیں گے دہی میں ہم دہی میں ہم دہی لیں گے ایک پیالی ہم نے دہی کا لیا ہے دہی میں ہم نے ادرکل حسن پیسٹ ڈالا دہی میں ہم نے حسن پیسٹ ڈالا ہے سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے ڈرائی مسالے پیس کر رکھا تھا ڈالچینی الائچی بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور جاویتری کا ٹکرا وہ بھی اس دہی میں ہم شامل کریں گے آدھی چمچی سے بھی کم ہم سوف ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون سوف کا ڈال دیا انار دانہ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ انار دانہ ڈال سکتی ہیں سوری ہاف ٹی سپون نہیں ون ٹی سپون انار دانہ ہم نے ڈالا ہے اور کچھ لونگیں ڈال دیں گے کوارٹر ٹی سپون سوف کا ڈالا ہے سب چیزوں کو ہم دہی میں ملا کر دہی کو ڈھک کر بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے گوشت بوائل ہو چکا ہے چاول ایک طرف ہم نے بوائل کرنے چڑھا دیا ہے آلو ہم نے دو سو پچاس گرام لیا ہے آلو کو ہم نے بوائل کر لیا بوائل کر کے اسے بھی ہم فرائی کریں گے تیل میں فرائی کر کے ہم دہی میں ملا دیں گے مٹن کو اور آلو کو دونوں کو ہم فرائی کر کے تیل میں اور پھر دہی والے مکسچر میں ملا دیں گے ملا کر ہم تقریباً بیس منٹ تک کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے یہ بریانی بڑی لا جواب بہت مزے کی بنتی ہے اور ہلکے مسالوں میں تیار ہو جاتی ہے دہی کے مکسچر میں ہم نے مٹن اور آلو کو ملا دیا آلو آج کل اچھے نہیں آ رہے ہیں ہمارے بوائل آلو تھوڑا ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے آپ چاہے تو آلو اس کی پک کر سکتے ہیں اگر اچھے قسم کے آلو ملیں تو آلو ڈالیں نہیں ورنہ آلو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے ایک پین میں تیل لیا اور اس میں ہم ان دہی کے مکسچر کے ساتھ آلو اور مٹن کو پکا لیں گے پاسچے سات منٹ ہم نے آلو مٹن پکا لیا اب ایک دیکچی ہم نے لیا ہے اس میں ہم نے گھی کا ڈالا دو چمچ گھی ڈالا ہے اور اس پر ہم نیچے میں سب سے پہلے ہم آلو اور مٹن ڈال دیں گے اس کے بعد ہم بوائل چاول جو ہم نے رکھا ہے چھان کر وہ بوائل چاول اس پر ڈال دیں گے ایک تہ ہم آلو اور مٹن کی اور ایک تہ چاول کی لگائیں گے اوپر سے اپریکوٹ یعنی خوبانی ہم ڈال دیں گے خوبانی کو ہم نے پانی میں پہلے بھگو کر سوک کر لیا تھا پانی سے چھان کر ہم نے خوبانی نکال لیا ہے اور بریانی پر اسے ہم رکھ دیں گے چاولوں کے اوپر رکھیں گے اور براؤن پیاز ایک پیالی ہم نے براؤن پیاز کر کے رکھا ہے وہ پیاز اس پر ڈال دیں گے زافران ہم نے بھگو کر رکھا تھا زافران کو ہم ڈال دیں گے اس پر اب پھر ہم اور مٹن اور آلو اس پر ڈال دیں گے ایک تہ مٹن آلو ایک تہ چاول اور پھر ایک تہ مٹن آلو ڈالا اور خوبانی کا ڈال دیا اور اب اس کے اوپر ہم پھر چاولوں کو ڈالیں گے باقی جو چاولہ آدھا ہم نے رکھا تھا وہ اس پر ڈال دیا اچھے سے چاول کو سیٹ کر لیں گے اوپر سے اس کے پھر ہم براؤن پیاز اور خوبانی اور زافران کا ڈالیں گے خوبانی آپ اور بھی چاہیں تو ڈال سکتا یہ ناریل کا برادہ بھی ہم نے ڈالا ہے پہلی تہ میں بھی ہم نے ناریل کا برادہ ڈالا تھا سکھے ناریل کا پورڈر ہے یہ ابھی بھی ہم نے ناریل کا پورڈر ڈالا ناریل کا پورڈر تقریباً تیس گرام ہم نے لیا ہے آدھا پہلی تہ پر ڈالا آدھا ناریل کا ابھی ڈالا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑے سے گاجروں سے گارنش کر دیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتا ہے گاجر اس طرح سے آپ یہ بریانی بنائیں بہت ہی مزہدار اللہ جواب بنتی ہے اس کے ساتھ ہم نے آلو بخارے کی چٹنی بنائی آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے کپڑا ڈھک کر ہم نے اسے دم پر رکھ دیا ہے پہلے ہم نے فلیم ہائی رکھا ہے پھر پانچ منٹ کے بعد فلیم لو کر دیا لو فلیم پر یہ بیس منٹ تک دم پر رہیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں پہلے ہم نے کپڑا اندر کی طرف سے لگایا تھا اندر کی طرف سے کپڑا لگانے سے ساری نمی اس کپڑے میں جذب ہو جاتی ہے اور بریانی کا چاول بلکل سوکھا ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے پھر کپڑا ہٹا کر اوپر سے ڈال دیا تھا ڈھکن کے اوپر سے کپڑا رکھ کر اس پر ایک وزن رکھ دیا تھا اس طرح سے بریانی اچھی اور خوب مزے کی بنتی ہے اور کپڑا اندر سے لگانے سے وہ ساری نمی جذب ہو جاتی ہے کپڑے میں اور بریانی بلکل سوکھی سوکھی لگتی ہے اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے یہ ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے چاول بلکل پھرہرہ الگ الگ سا ہے چاول بوائل کرتے وقت ہم نے منجوس اس میں ڈالا تھا اور کچھ کھڑے گرم مسالے ڈال کر ہم نے چاول بوائل کیا تھا دشپات بڑی الائچی دالچینی کالی مریچ زیرہ ڈال کر ہم نے چاول بوائل کیا تھا اور پھر چاولوں کو ہم نے چھان لیا تھا چھان کر بریانی دم پر لگایا یہ دیکھیں ہماری بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے مغلعی اپری کارٹ بریانی ضرور بنائیں اس طرح سے اس ریسپی سے بہت مزدار بنتی ہے اس کے ساتھ آپ رائتہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے آلو بخارے کی چٹنی اس کے ساتھ بنائی ہے آلو بخارے کی چٹنی بھی بہت مزدار بنتی ہے کٹی میتنی ہے